لہور میں عمران خان کے گھر کی تلاشی لیگل ٹیم نے اجازت دے دی کمیشنر کی سربراہی میں چار رکھنی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات سرچ وارنٹ دکھایا حکومتی ٹیم چیرمن پی ٹی آئی کے گھر میں داخل عمران خان نے کہا لیگل ٹیم اور میڈیا سرچ آپریشن میں ساتھ ہونا چاہیے ترجمان پنجاب حکومت نے کہا ٹیم سرچ آپریشن کرنے نہیں گئی ایس او پیز تیہ کرنے گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے بہتر عراقین کے استیفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار عدالت نے عراقین کو سپیکر کے سامنے پیش ہونے اور سپیکر کو تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس شاہد کریم نے فیصلہ محفوظ سنا دیا وفاقی کابینہ کی نو مہی کے واقعات کے سخت مضمت ملوث اپراد کے خلاف قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے تحت سخت کاروائی کی توصیق شرکہ نے شرپسندوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی اختیار کرنے پر زور دیا کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے گیارہ اور تین مئی کے فیصلوں کی بھی توصیق دہشتگردوں کی سہولت کاری پر ایک جج کے خلاف ریفرنس پھیجنے کا فیصلہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی کی زیر صدارت اجلاس ہدایت کی مفروض شرپسندوں کی جلد از جلد گرفتاری یقینی بنائی جائے فوجی تنظیبات اور عوامی اساسوں پر حملہ کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں نو مئی سیاہ باب ہے دہشتگردی منصوبہ بندی کے تحت کی گئی جناہ اس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی مضمت کرتا ہوں عمران خان کی ایٹی سی میں غیر رسمی گفتگو کہا حملے کی ہر پاکستانی مضمت کر رہا ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا مزید بولے میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا دہشتگردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں خوف کی فضاء میں ملک نہیں چل سکتا یک طرفہ مزاکرات نہیں ہو سکتے بلوچستان کے صوبائی وزیر مبین خلجی نے تحریک انصاف کو خیرہ بات کہہ دیا کہا نو مائی کا واقعہ قابل قبول نہیں ملکی سلامتی اہم ہے سابق ایم این اے جے پرکاش کا تحریک انصاف چھونے کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا نو مائی کے واقعہ کی مضمت کرتا ہوں کسی دباؤ میں پارٹی نہیں چھوڑا ہا عمران خان سمیت قیادت کا شکریہ کیپی سے سابق صوبائی وزیر اقبال وزیر نے بھی پی ٹی آئی سے راستے الگ کر لیے عمران اسماعیل کو حراست میں لے لیا گیا سابق گورنر سندھ کو درکشان تھانے کے حدود سے پکڑا گیا بھائی ادنان اسماعیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ناملو مقام پر منتقل کر دیا گیا یوب میں امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر خودکش حملہ سراج الحق محفوظ رہے ایک شخص جابہ حق چار زخمی سراج الحق کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کرنے والے تھے زل شا قتل اور جلاو گھراو کا کے سمران خان کی عبوری زمانت میں دو جون تک توسی نو مائی کے واقعات کے بعد تین مقدمات میں بھی دو جون تک زمانت منظور ایک ایک لاکھ کے زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم ایٹی سی جج اجاز بٹر نے ریمارکس دیئے کہ دو جون کو دو مقدمات میں عبوری زمانت پر فیصلہ کیا جائے گا مزید تین مقدمات میں امران خان دو جون کو لازمی پیش ہوں لہور ہائی کورٹ نے امران خان کی عبوری زمانت دو جون تک منظور کر لی عدالت کے خلاف مہم چلائی گئی حکومت کی کوشش ہے عدالت رٹ کو شکست دی جائے شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے پنجاب پولیس پر آہراس اسلام آباد سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی اور تشدد واقعات کو کوئی جسٹیفائر نہیں کر سکتا پیر تک آئی جی سے جواب بھی طلب سیاسی بہران پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا آئندہ چند دنوں میں حالات معمول پر ہوں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا دعویٰ غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں کہا گرفتار ہم بھی ہوئے جیلیں ہم نے بھی دیکھی کبھی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا شہدہ غازیوں کی توہین نہیں کی نو مئی کو عمران خان نے فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا ایسا عمل پاکستان کے خلاف جنگ کے مترادف ہے نئی عدالتیں اور نئے قوانین نہیں بنا رہے تو سلامت وطن تا قیامت وطن پاک فوج سے محبت فضا زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھی ملک بھر میں اظہاری اگجہتی کے لیے ریلیا مظفر آباد باق ایبت آباد بنیر میں شہریوں نے پاک فوج کو ریڈ لائن قرار دے دیا سکھر سانگھر اور گھوٹکی میں مظاہرے شہدہ کی یادگاروں کو توڑنے اور سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے کی بھرپور مظمت ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی وفاقی شریع عدالت کا خاجہ سرہ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کہا خاجہ سرہ ان تمام بنیادی حقوق کے مستحق ہیں جو آئین میں درج ہیں اسلام بھی خاجہ سرہوں کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرنے کا کہتا ہے کراچی والوں کے لیے بری خبر گیس بہران اگلے دس روز میں مزید شدت اختیار کر جائے گا سنجھورو گیس پیل سالانہ مرمت کے لیے آگ سے بند ہو جائے گی سوئی صدرن کا کہنا ہے گیس سپلائی میں چالیس ایم ایم سی ایف ڈی تک کم ہو جائے گی شوٹ پال دو سو ایم ایم سی ایف ڈی سے زائد ہو جائے گا سرکولر روڈ نارووال ریسٹورنٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تین افراد جانبہک دو خواتین اور ایک مرد شامل آگ نے پورے ریسٹورنٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دو گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا ٹانک بننو روڈ پر مروت مارکٹ کے قریب پولیس وین پر دستی بم حملہ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ اور حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار پولیس کا سرچ آپریشن جاری دو پولیس اہلکاروں سمیت بائیس افراد زخمی ٹرافک پولیس اہلکاروں کی ہوای فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے ایشیا کپ کے لیے پی سی بی کے ہائیبرڈ موڈل نے منظوری کے لیے ایک اور رکاوٹ حبور کر لی افغانستان اور نیپال نے بھی پاکستان میں کھیلنے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر بورڈز بشمول بنگلہ دیش تحال عرب امارات میں کھیلنے پر امادہ نہیں ایشین پرکٹ کانسل کا اجلاس ایک دو روز میں ہونے کا امکان مقبوزہ کشمیر میں جی ٹوینٹی کا اجلاس بودی سرکار نے مقبوزہ وادی کو فوجی غلے میں بدل دیا کابس فوج کے کشمیریوں کے گھروں پر شاپوں میں تیزی دو ہفتوں کے دوران گرفتار افراد کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی بھارتی کمانڈوز کی ڈھل جھیل میں مشقع حریت کانفرنس کا بائیس مئی کو ہرتال کا اعلان جدہ میں بتیسمی عرب سربرا کانفرنس غیر ملکی اجلاس میں متعدد مسائل پر بات کی جائے گی شامی صدر کی دس سال کے بعد سعودی عرب آمد اجلاس میں توجہ کا مرکز ہوں گے جدہ کانفرنس کے لیے اہم شاہ راہن کو شریک عرب ممالک کے پرشموں سے سجا دیا گیا بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کے اغواہ کو انتالیس روز ہو گئے پولیس سراغ لگانے میں ناکام عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز بیرون ملک اور ملک کے اندر رہائی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اوبرسیس پاکستانیوں کا آکاش رام سے اظہار ایک جہتی لندن پیرس بارسلونہ اور گلاسگو سمیت کئی یورپی شہروں میں احتجاج رہائی کا مطالبہ اہل اقانہ کی بازیابی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست عالم تنظیموں اور امریکی کانگریسمن بریڈ شہرمن نے بھی جبری گمشدگیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا بول کی درخواست پر اقوام متحدہ نے ایکشن لینے کا اندیا دے دیا پہلے امتحان پھر شادی بھارت میں دلہن شادی کی رسومات چھوڑ کر امتحان دینے پہنچ گئی لوگ سجی سمری دلہن کو دیکھ کر حیران رہ گئے کرشنا راجپود بی اے فائنل کی طالبہ ہے سوشیالوجی کا پرچہ شادی والے دن تھا کہا امتحان بھی تو نہ ہی اہم ہے جتنا شادی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی حسن کے جلوے ریڈ کارپٹ کی رونقیں اور فلموں کے پریمئر فرانس میں کانز فلمی میلا جاری انڈیانا جانز اینڈی ڈائل آف ڈیسٹینی کا پریمئر ہیریسن فورڈ کو لائف ٹائم اچیفمنٹ بارٹ دیا گیا فیسٹیول میں نت نئے فیشن متعارف کرائے گئے کوئی خبر رہنا جائے